اسلام علیکم دوستو دوستو آج 22 دسمبر 2019 اتوار کا دن ہے دنیا کی بڑی بہترین اپ ڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ آبید علی کیریٹ کے دو ٹیسٹ میں دو سنچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے کولا لمپور کانفرنس کا علامیہ جاری ہو گیا ہے پاکستان مجوویزہ ٹی وی چینل کا حصہ جاسوسی کرنے کے الزام میں بہارتی بحریہ کے ساتھ اہلکار گرفتار بی جے پی کے وزیر کی مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکی بہارت کو مو توڑ جواب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں وزیراعظم عمران خان بہارتی سپریم کورٹ مودی سے بھی دو ہاتھ آگے سعودی عرب نے کولا لمپور کانفرنس پر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی تردید کر دی عالمی عدالت انصاف کا اسرائیلی جنگی جرائیم کی تحقیقات کا اعلان بہارت دیس کروڑ مسلمانوں کو ملک سے نکالنا چاہتا ہے مہاتیر محمد بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے رجب طیب اردگان نواز شریف کا جنرل مشرف کی سزائے موت پر رد عمل ایک سو پچاس سال تک زندہ رہنے کی خواہش میں یہ سائنستان روزانہ کیا کھاتا ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو پاکستان کے اوپنر آبید علی انٹرنیشنل کیریئر کے دوسرے ٹیسٹ میں بھی دوسری سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کرکٹر بن گئے ہیں اپنے انٹرنیشنل کیریئر کی تیسری انیس کھیلنے والے بتی سالہ آبید علی نے سری لنکا کے خلاف سینچری مکمل کی آبید علی انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے مجموعی طور پر نمے کرکٹر ہیں ان سے پہلے اذرہ دین سارف گنگولی روہد شرما بھی یہ کارنامہ سے سر انجام دے چکے ہیں اسے قبل راول پنڈی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں آبید علی نے سینچری سکور کرکے دنیای کرکٹ میں ونڈے اور ٹیسٹ میں لگاتار دو انیس میں سینچری سکور کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کیا تھا دوستو کولا لمپور کانفرنس میں ٹی وی چینل کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پاکستان بھی مجووزہ ٹی وی چینل منصوبے کا حصہ ہوگا ٹی وی چینل منصوبے میں ملیشیا، ٹرکی اور قطر بھی شامل ہوں گے یاد رہے کہ پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا نے انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ چینل کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے گا جبکہ ٹی وی چینل اسلام و فوبیا کا بھی مقابلہ کرے گا کولا لمپور میں باون ممالک کے چار سو نمائندے سمیز دو سو پچاس سیاستدان صدور اور رہنما شریک ہیں پاکستان نے بھی کولا لمپور کانفرنس میں شریک ہونا تھا تاہم ناملوم وجوہات کی بنا پر دورہ منفوخ کر دیا گیا عمران خان سویزر لینڈ میں مہاجرین کے لیے ہونے والی کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی ہے اور ان کو کولا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر بھی اعتماد میں لیا تھا دوستو ادھر جاسوسی کے الزام میں ہندوستانی بحریہ کے ساتھ اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر دوستی کرنے والے افراد کے ساتھ رابطے میں تھے اور غیر مجاز معلومات کو لیگ کر رہے تھے انساتوں کو آندھرا پولیس نے بحریہ اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر آپریشن ڈالفنس ناک کے دوران گرفتار کیا تھا یہ اڈہ صرف مشرقی بحری کمانڈ کا اڈہ نہیں بلکہ ایٹمی سب مرین آئی این ایس آریانت کا ہوم بیس بھی ہے سہورٹی ایشن وائر کے مطابق یہ تمام تنصیبات جہوری سے چلنے والے وار ہیڈس لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو بھارتی ریاست کرناٹکا کے ہندو انتہا پسند وزیر سی ٹی روی نیف شہریت کے متنازع قنون کے معاملے پر احتجاج کرنے والے مسلمانوں کی نسل کشی کی دھنکی دی ہے دو ہزار دو میں ہونے والے فسادات کا الزام مسلمانوں پر آئید کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کا رد عمل سب کو یاد ہونا چاہیے اور مزید کہا کہ ہم بہت عرصے سے ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اور دو ہزار دو میں ہونے والے فسادات سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو کیسے ان واقعہ سے نبتے ہیں یاد رہے کہ چند روز قبل اسی ریاست کرناٹکا کے شہر منگلور میں شہریت قانون کے مخالفت کرنے والے دو مظاہرین پولیس کی فائلنگ سے ہلاک ہو گئے تھے دوستو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر بہارت نے اپنے داخلی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کاروائی کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس مو توڑ جواب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اور پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا وزیر اعظم نے کہا کہ بہارت میں ہندو طوا اور فاش نظریات کا غلبہ ہوتا جارہا ہے مودی حکومت میں بہارت ہندو طوا بالا دستی کے ساساتھ ہندو راشتر کی طرف بھی بڑھ رہا ہے متنازع قانون کے خلاف بہارت میں حق پسند احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج اب ایک تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ بہارتی آرمی چیف کے بیانات جھوٹے فلیک آپریشن سے متعلق ہمارے خدشات میں اضافہ کر رہے ہیں جارہیجت کی صورت میں مو توڑ جواب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا وادی میں کرفیو اٹھائے جانے کے بعد وہاں خونی فسادات کا خدشہ ہے ہم عالمی برادری کو پھر خبردار کر رہے ہیں کہ بہارت میں بڑھتے مظاہروں کے ساتھ پاکستان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں دوستو بہارت میں متنازع بل کے خلاف احتجاج کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے متنازع بل پر عمل روکنے سے انکار کر دیا ہے نئی دہلی کے کئی علاقے میدانیں جنگ بن گئے ہیں مشتل افراد کی جانب سے بسوں میں توڑ پھوڑ اور پولیس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس چوکی اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے جھڑپوں میں بارہ پولیس اہلکار سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری جانب کلکتہ اور تامل نادو میں بھی ہزاروں افراد متنازع قانون کے خلاف سٹکوں پر نکل آئے ہیں جس کے نتیجے میں مظاہرین کے پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں آسام میں کرفیو اور موبائل انٹرنٹ سرفیس بدستور بند ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے الزام میں 113 افراد کو بہارتی پولیس نے گرفتار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے قانون پر عمل درامد روکنے کی آسام کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے بہارت ایک نئے انتشار کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے دوستو سعودی عرب نے پاکستان پر کولا لمپور کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی تردید کر دی ہے اس سے قبل پاکستان کے سفارت خانے نے بھی تردید کی تھی ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان پر دباؤ اور دھمکی سے مطالب خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے کولا لمپور میں شرکت کرنے پر پاکستان کو کوئی دھمکی نہیں دی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دھمکی امیز زبان سے بالاتر ہیں دونوں ممالک میں برادرانہ اعتماد اور بہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور رہے گا دوستو بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی نے کہا ہے کہ عالمی عدالت مقبودہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی الزامات کی مکمل تحقیقات کا جلد آغاز کر دے گی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس کی مضمت کرتے ہوئے اس اعلان کو حق اور انصاف کے لیے یومیں سیاہ کرا دیا عدالت آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ مغربی کنارے بشمول مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم کا اعتقاب کیا گیا ہے فلسطین کی درخواست پر وہ براہی راست تحقیقت شروع کر سکتی ہے اس کے لیے عدلیہ کی منظوری کی ضرورت نہیں اسرائیلی جرائم کے کیسز کی پیروی کرنے والے فالو اپ کمیٹری کے سربراہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے جنگی جرائم کی تحقیقات کروانے کا فیصلہ ایک مصبت اور حوصلہ افضا اقدام ہے یہ اقدام فلسطینی عوام کے لیے امید کا پیغام ہے کہ انصاف کا حصول ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین عالمی عدالت کو ہر طرح کی مدد اور دعون فرہم کرے گا اس کے برعکس اسرائیلی وزیرعظم نیتن یہو نے کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا اختیار نہیں ہے دوستو ملیشیا کے وزیرعظم مہاتیر محمد نے ہندوستان کے نئے شہریہ ترمیمی قانون پر تنقید کی ہے جو مسلمانوں کے خلاف امتیادات پر مبنی ہے جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے ملک میں پر تشدد احتجاج ہوا ہے مہاتیر محمد نے سوال کیا ہے کہ ستر برسوں سے جب سب ہندوستانی مل کر رہتے ہیں تو شہریہ ترمیمی قانون کی کیا ضرورت ہے اس قانون کی وجہ سے کئی لوگ مارے جا رہے ہیں ہندوستان میں ستر سے تمام شہری بغیر کسی مسئلے کے مل جل کر رہ رہے تھے اس قانون سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم نارندر مدی ہندوستان کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں اور بیس کروڑ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی مجموعی عبادی کا چودہ فیصد ہے مہاتیر محمد کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب اس قانون کے خلاف ہندوستان بھر میں شدید احتجاج جاری ہے جس میں تاحل نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت جو سیکلر ملک ہونے کا دعوے دار ہے مسلمانوں کو ان کی شہریے سے محروم کرنے کے امتیازی اقدامات کر رہا ہے دوستو کولا لمپور میں پاکستان کی غیر موجود کی پر بات کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے پاکستان اور انڈونیشیا کی غیر موجود کی کے بارے میں جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ ان کو اچھا لگتا اگر وہ بھی شریک ہوتے ان ممالک کی غیر حاضری کے تناظر میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کردار پر بات کرتے ہوئے صدر طیب اردگان نے کہا کہ یہ ان ممالک کی عادت ہے کہ یہ دوسرے ممالک پر بعد اقدامات کرنے یا نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلم امہ میں تقسیم پر مسلمان ممالک کے خدشات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ امہ کے اتحاد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا پاکستان کے کانفرنس میں عدب شرکت کی وجوہات متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے چند تحفظات ہیں جنہیں پاکستان کم وقت کے باعث دور نہیں کر سکا صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اس کے سنٹرل بینک سے متعلق کچھ وعدے کر رکھے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں چالیس لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کی بجائے بنگلہ دیشی لوگوں کو نوکریاں دے دی جائیں گی اردگان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کے وجہ سے پاکستان کو ایسی دھمکیاں ماننی پڑتی ہیں تو سابق وزیراعظم نواز شریف کو جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے جواباً پہلے تو خموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے نیا نواز شریف کے صاحبزاد حسین نواز نے یہ بات ذرائع ابلاغ سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بتائی ان کا کہنا تھا کہ جب فیصلہ آیا تو اس وقت ہم ہسپیٹل میں تھے اس لیے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے کو نہیں پڑھا اس لیے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے میاں شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ کیا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو فیصلے کے متعلق بتایا گیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہسپیٹل میں ٹیسٹ تھے اس لیے انہیں تفسیر سے نہیں بتایا جا سکا سیاسی مبسرین کے مطابق نون لیگ اور نواز شریف کی خاموشی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے دوستو بڑھاپے کے خلاف جنگ کرنے والے برطانوی سائندان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کم از کم ایک سو پچاس سال تک زندہ رہے گا اور وہ اپنے ساتھی سائندان دمتری کے ساتھ دس لاکھ ڈالر کی شرط بھی لگا چکے ہیں اور یہ رقم دونوں میں سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والے کو ملے گی بائیو جیرنٹالوجی ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈریکٹر ڈاکٹر الیکس روزانہ سو مختلف قسم کی عدویات کھاتے ہیں اور ہر روز اپنے خون کی بائیو کمیسٹری کو مونیٹر کرتے ہیں جبکہ مختلف قسم کے خلیات کا شمار بھی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جسمانی نظام کی مسلسل مونیٹرنگ اور مطروبہ عدویات کے بقاعدہ استعمال سے وہ ایک سو پچاس سال تک زندہ رہنے کا حدف حاصل کر سکتے ہیں اخبار ڈا ٹیلی گراف کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر الیکس نے بتایا کہ عمر میں اضافے کی راہ میں سب سے بڑی ریکاورڈ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی نویت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین اور ان سے پہلے بزرگوں کی عمریں محدود تھیں اور اپنے اردگرد لوگوں کو بھی محدود عمر کے بعد دنیا سے جاتے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ سیکنوں سال زندہ رہنا ممکن نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نفسیاتی رویے کو بدل کر ہم طبیل عمر تک زندہ رہنے کا حدف حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایزے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ عمر کا بڑھنا یا گھٹنا صرف ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ سب سے بڑا مہربان اور جاننے والا ہے